صرف نیکی کا حساب نہیں ہوگا صرف گناہ کا حساب نہیں ہوگا بلکہ ایک اور چیز بھی ہوگی جس کا حساب ہوگا وہ بہت سخت حساب ہوگا نیکی سے گناہوں سے بھی زیادہ سخت حساب ہوگا اس پر غور کرنے ہیں اور وہ ایسی چیز ہے کہ کوئی اس سے محروم نہیں ہے ہر آدم کو اس کے حساب دینا پڑے گا بہت سخت حساب ہوگا دیکھیں گناہ اور تیسی چیز ہے وہ کیا ہے وہ ہنیامتیں اللہ کی تین چیزوں کا ایسا ہوں تین درباروں جو برمات حدیث میں نیکیاں ہوں گی گناہ ہوں گی وہ تیسی دربار جو حساب ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا نعمتوں کا ہو نعمتیں میں دو قسم کے دین اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی نعمت ہے اور ایک روحانی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جسمانی نعمت تو ہر آدمی عام ہے ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی جسمانی نعمتوں میں سب سے پہلے جسم انسان کا پورا جسم ہے اس کا اس کا کیا جس کا ہے کیا جائے جائے سب جانتے ہیں اس کے بعد جس سے انسان چلتا ہے پھرتا ہے دیکھتا ہے کھاتا ہے شہوات پوری کرتا ہے جسم ہر ایک کے ساتھ لگا ہے دوسرے ہو روحانی یہ بالخصوص ایمان والوں کو ساتھ تعلق ہے روحانی قیفیات کا روحانی چیزوں اس میں کیا ہے اللہ کی عبادت نمازیں روزے حج سکات یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے یہ جو آپ بیٹھ ہیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اور کل جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ نعمت میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے رمزان عطا کر دیا ساری اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں انسان کسی دوانی چیز پر دیکھے الحمدللہ تیسے اللہ والے کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ خود کہتا ہے بڑی نعمت اس میں یہ کی نعمت ہے کسی اللہ والے کی تفسر میں اس کو رجوع کر دیتا ہوں اس دوار کے اندر پاس ہونے والا شخص کون ہوگا جب انتا اللہ کے دوارے نعمتیں ہوگی اللہ تلقہ خود ہوتا ہے نعمتوں میں صف حساب دے کہ وہی شخص پاس ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا پرانا کہتا ہے شکر شکر کر انکار نہ کریں میری نعمتوں کا کفر مت کر اس سے تو ہر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اندر کسی شکر اندر اس کا کیا ہے اس کا حق کس سے ادا کیا جاتا ہے حق کا لفظ ہے نعمتوں کا حق پچھا جائے گا حق کیا ادا کیا میری نعمت کا حق کا حق ادا کیا سبان کا حق ادا کیا روحانی جسمانی جو بھی میں نے تجھے نعمت دیں اس کا حق کا ادا کیا کیون جواب دے گا سب سلوٹوس کو پڑے گا اللہ تعالیٰ کی حق نعمتوں کا جو شکر کرنے کا اللہ نے طریقہ رکھا ہے جس قدر نعمت ہیں اسی قدر اللہ کا شکر انسان کی زندگی بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے لا تعداد ہیں ہمارے زندگی کے اندر اٹھو تو اللہ کا ذکر کرتے اٹھو اللہ تعالیٰ نے ٹیکس نہیں لے ہمارے پر زیادتی نہیں کیے اس وقت ہمیں بٹھائے اللہ ہمیں ظلم نہیں کر رہا ہم پر بھلا کیا ہے ہم پر انعام لاہر کیوں سے نہیں کہ دیکھ تمہیں ذکر لیڑتے بھی سوتے بھی جاگتے بھی کرے گا کیونکہ ہر لمحہ تجھ پر میری نعمتوں کا نزول ہے اس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا ہاں اگر ذکر کرتا رہے گا تو حق ادا ہوتا چل جائے گا